موزن صاحب ہیں جو آزان وغیرہ دیتے ہیں اور عشاء کی فرض نماز انہوں نے پڑھی ہے باقی نماز وطر وغیرہ ان کو پڑھتے نہیں دیکھا گیا اور کبھی کبھی وہ فجر بھی نہیں پڑھتے ایسا بھی انہوں نے دیکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور فرض نہیں پڑھے اور ان کے موبائل کے اندر گانے وغیرہ ہیں فلمیں بھی دیکھتے ہیں وہ اور اسی طرح بہت سارے معاملات ہیں جو شریعت کے اندر ناجائز ہے وہ سب کام کرتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے امام صاحب مززے سے چلے جاتے ہیں تو اس قسم کے یعنی جو موزین صاحب ہوتے ہیں یہ مسلحے پر نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے جو نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں اور ایسی بہت سارے سوال دوسرے امام حضرات کے تعلق سے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے فون کے اندر ویڈیو گانے ہوتے ہیں اور وہ چوری چھپ ان کو دیکھتے ہیں یہ سب کرتے ہوئے یا پھر جن کے وہاں کھانا وغیرہ کھانے جاتے ہیں تو ان کے وہاں فلم وغیرہ بھی دیکھتے ہیں گانے سنتے ہیں یا پھر نیوز کے نام پر نیوز بھی دیکھتے ہیں اس میں بھی بے پر دعورت اور ایڈوٹائسمنٹ جو ہے شامل ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کا حکم کیا ہوگا ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے جو امام اس طرح سے اپنے فون میں گانے رکھے ایک آنے سنے یا یہ سب معاملہ کرے دراصل ہی جو موزین صاحب کا آپ نے ذکر کیا بل فرض اگر یہ مسلح پر کھڑے ہوگے نماز پڑھائیں گے تو ان کے پیچھے نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اور اس میں کراہت مکروح تحریمی بھی نہیں ہوگی مطلب یہ کہ آپ ان کے پیچھے نماز اگر پڑھیں گے جو صورت آپ نے بتائی ہیں کہ فلم یا گانے وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی دھورانے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ معاملے اللہ لیلہ نہ ہو کے پاس کہ مولین کے پیچھے نماز مکروح تحریمی ہوتی ہے اور اسی طرح ہر وہ امام کے جن کے معاملات اس طرح کے ہیں کہ وہ ڈھکے چھوکے یہ سب معاملے کرتے ہیں اور لوگوں میں چیز ظاہر نہیں ہے پھر وہ نماز پڑھاتے ہیں تو جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ایسے کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کا فرض بھی ادا ہو جائے گا اور جماعت کا سواب بھی انشاءاللہ تعالی مل جائے گا اب یہاں ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ سب معاملے امام صاحب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر بھی کیوں نماز ہو جائے گی اراصل مسئلہ یوں ہے کہ میں اس کے کرنے کی ترگیب نہیں دے رہا کہ گانے فلمیں دیکھنی چاہیے یہ تمام باتیں جو اس کے اندر بتائی گئیں سوال کے اندر یہ سب حرام ہیں بلکہ گانے تو دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں آدمی کو منافق بناتے ہیں جس طرح سے یہ ایکسٹرا گھاس وغیرہ کھیتی باڑی کے اندر خرپتوار اگ جاتی ہے اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر ہے کہ یہ گانے دل کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں تو یہ سب کام ہے حرام امام صاحب کی کوئی اسی ترگیب بنانی چاہیے کسی ایسے بندے کے ذریعے ان کی اصلاح کرانی چاہیے کہ جن کی بات کا اثر وہ قبول ہیں کیونکہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر مقتدی کا مقام تھوڑا اونچہ نہیں ہوتا وہاں علاقے میں بلند نہیں ہوتا تو امام کو ان کی بات کبھی کبھی ناغوار گزر جاتی ہے بعض اماموں کو ان کی بات جو ہے وہ بردار نہیں ہوتی لہٰذا کمیٹی کے کسی میمبر سے سنجیدہ بندے سے یا علاقے کے کسی رسوق دار سے آپ بات کریں کہ بھئی اسی قسم کا معاملہ ہے آپ امام صاحب کو ایک دفعہ موبائل کو چیک کر گئے پوچھ کے دیکھیں یا ان سے منع کریں کہ سب معاملے نہ کریں ان کو اکیلے میں تنہائی میں خوف خدا دلانے کوشش کریں یا احساس دلانے کوشش کریں کہ آپ جو ہیں وہ مقتدان ہیں قوم آپ کے بیچے نماز پڑھتی ہے تو آپ کو تو زیادہ پریزگار ہونا چاہیے یہ تمام کام جو ہیں وہ جائز نہیں ہے مگر یہ کہ نماز بالفرض پڑھیں گے تو وہ نماز بغیر دھوڑائے جو ہے وہ درست ہو جائے گی یہ ایسے موزدین یہ ایسے امام کے پیچھے جبکہ کام امام کا یہ حرام ہے اور اللہ تعالیٰ بتالہ اس پہ ان کو برد و قیامت یقیناً گناہ دے گا ہی دے گا اگر یہ بغیر توبہ کی کسی حال میں مر گئے کیونکہ شریعت کے ہے کام اور گناہ وغیرہ اور حرام ہونا امام اور غیر امام سب کے لئے یقصہ ہے شریعت میں کسی امام کو ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جو قوم کے لئے حرام اور اس کے لئے حرام نہ ہو لہذا گانے باجے بے پردگی نیوز فلم ٹی وغیرہ یہ جتنی بھی خرافات کی چیزیں ہیں کہ سب کے سب حرام ہیں پتھر لے حسن لالے پورنوار پورنوار بنائیا